موسیقی جی دوستو اسلام علیکم میں صرف صرفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاغ دیکھ رہے ہیں اور خبریں بڑی کرم ہیں اور ایک بہت بڑی خوش خبری ہے میرے پاس آپ دوستوں کے لیے آپ میرے ویورز کے لیے عوام کے لیے لیکن دوسری طرف حافظ صاحب کے حافظ چنرل سید آسم منیر کے ٹنڈے کو اے پتلی سی چھڑی نہیں ہوتی اے میں کمزور سی وہ بنانے کے لیے ساس باز ہو رہی ہے تیسری طرف میان نواز شریف جو مایوسی کے گہرے گونوں میں گرے ہوئے ہیں وہ ایک نئی شرط لے کیا گیا ہے نیا انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا ہے یہ ساری خبریں میرے پاس شہ پاس شریف الہن سے بھاگ گئے ہیں کیوں بھاگ گئے ہیں میں کوئی کامران خان کی طرح سے کوئی بڑی سالش بے نکاب نہیں کرنے والا ہے اس حوالے سے جو اوریجنل خبر ہے جو پکی خبر ہے جو پکی بات ہے کہ کیوں بھاگے ہیں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری آپ آپ دوست بڑی حاصل آفزائی کرتے ہیں ڈیرڈ میں ہی ناف ہوا ہے میرے چینل کو اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سبسکرائبر بھی تیرہ ہزار کے قریب ہو رہے ہیں بارہ ہزار ساڑھے بارہ ہزار سے اوپر چلے گئے ہیں اور آپ دوستوں کی یہ ساری کی ساری محبت ہے وہ میرا شیئر ہے نا پنجابی کا کہ چلیا جی ہوں جی ہوں بھی ہے خور محبت کی ہوں بھی ہے یہ محبت یہ ہے جس محبت سے مجھے آپ نے نوازا ہے مجھ پہ یہ خاص رحمت ہوئی ہے رب العالمین کی میرے چینل پہ اور یہ صرف اور صرف آپ کی محبتوں کی وجہ سے ازر وائس لوگ دو دو سال چینل بنا کے بیٹھے رہتے ہیں ان کا مونیٹرہ زی نہیں ہوتا خیر مدعے کی طرف آتے ہیں جناب اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف مایوسی کا شکار کیوں ہوئے اور اب انہوں نے ایک نیا مطالبہ جو ہے بڑا مطالبہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ دی ہے افسوس کی بات ہے جن ملکوں میں سیاستدان واقعی عوامی لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز نہیں کر لے اور جو ہمارے ملک ہوتے ہیں وہ مرہونے منت ہوتے ہیں بوٹ کی بوٹ کی طاقت انہیں چاہیے ہوتی ہے بوٹ کسی طرح سے ان کی حمایت میں اٹھ جائے یہ انہیں چاہیے ہوتا ہے میاں نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ وہ مایوس ہے کیونکہ حالات بتا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے بھی انہیں کورا چٹا ننگا جڑا جواب ہوں گے نا ہم مسلم لی کی سپورٹرز جڑے یا شیر ایک واری فیر آئے ہو اٹھے آکے کومنٹ کرنے گے فضول کے سامنے لیکن جنرلسٹ کے پاس جو اصل خبر ہوتی ہے وہ اس میں دینی ہوتی ہے عمران خان کے خلاف بات کرو تو وہ آ جاتے ہیں وہ لونیل پڑھے پیپس پارٹی کے خلاف بات کرو تو وہ آ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو زیالے کہتے ہیں اور آج تک کہتے ہیں جیوے بھٹو ہم جنرلسٹ ہیں بھائی ہم غیر جانبدار ہیں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے ہم نے آپ کو خبر دینی ہوتی ہے ہم کسی پارٹی کے مورے نہیں ہیں نہ ہمیں سمجھا جائے سیدھی بات ہے نواز شریف کو چھنڈی ہو گئی ہے بقائلہ چھنڈی ہو گئی ہے اسٹیبشمنٹ کی طرف سے کہ نہیں پائی آپ ہمیں نہیں چاہیے اس کا گلہ یہ ہے کہ ہم نے مل ملا کے جنہ آرسم صاحب آرسم منیر صاحب ہم نے مل ملا کے آپ کو چیف آف آرمی سٹاپ بنایا اگر ہم آپ کے حمایت نہیں کر رہے ہوتے تو جو فوج کے اندر ساز بات ہو رہی تھی آپ کو چیف آف آرمی سٹاپ کا عدد ملنے ہی نہیں بارا تھا ہم نے آپ پہ احسان کیا اب آپ ہم پہ احسان کریں اور مجھے وزیر آزم بنائے ظاہر ہے اسٹیبشمنٹ کوئی بچوں کی مطلب کوئی پارٹی تو نہیں ہے جو لکن میٹی کھیلتی ہے یا گولیڈنڈا کھیلتی ہے انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کا یہاں ایک بہت زیادہ عمران خان کی فیور میں ووٹ ہے تو نواز شریف وزیر آزم نہیں بن سکتے اوپر سے اس کے خلاف کیسز ہیں وہ نیب کے کیسز کھول گیا ہے عمرتہ بندیال سارے کے سارے کھر سے تو ہم اسے کس طرح سے وزیر آزم بنا دیں ہم جنرل الیکشن ہی نہیں کروا رہے ہیں دوہزار پچیس سے پر الیکشن ہی یہاں ہو رہے ہیں تو ہم اس بندے کو کس طرح سے وزیر آزم بنا دیں وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے عمران خان کے لیے آرٹیس بٹھائے گئے نا اسی طرح سے مجھے بھی جتوایا جائے کوئی جنب فیض حمید لائے جائے نظیم انجم کی جگہ پہ اور طرح کا جنب فیض حمید جو یہ سب کچھ کر سکے آئی ایس اے کا چیف اس طرح کا ہو جیسا جنب فیض تھا تو مجھے جتایا جائے اسٹیبشمنٹ کہہ رہی ہے کہ نانکہ کے وہ دن اور تھے جب آپ بے نظیر کے خلاف دو دو تہائیاں لے لیتے تھے وہ آئی جائے بنا کے یا کوئی نہ کوئی جرنیل آپ پہ مہربان ہو جاتا تھا چیف آف آرمی سٹاف اور کوئی اسلم بیگر کوئی اور تو وہ آپ کی موجہیں کروا دیتا تھا اب یہ پوسیبل نہیں ہے ہم نے معاملہ سیدھا کرنا ہے اور معاملہ سیدھا جب تک نہیں ہوتا فینانشل معاملہ اس ملکہ آپ سوچیں بھی نہ وہ کہلا اچھا مجھے نہیں بنانا تو پھر مریم نواز شریف کو وزیراعظم بنائیں اسٹیبلشمنٹ اسے یہی کہہ رہی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں آرام سے لندن شندن سے واپس آنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر جیل ہے آپ کے خلاف کیسز بھی اوپن ہو گئے ہیں اگر آپ نے جیل میں آنا ہے تو موسٹ ویلکم جہاں عمران خان ہے وہاں آپ کو بھی رکھ دیں گے اور اگر آپ کو اپنی صحت کے واقعی مسائل ہیں آپ کے پلیٹ لٹس گر رہے ہیں ابھی تک تو وہی لندن میں بیٹھ رہے ہیں اور الیکشن کو بھول جائیں دوہزار پچیس تک ساری جماعتیں بلکہ اس لیے تیار ہو جائیں کہ آپ کے یہ جو بھائی صاحب ہے نا سولہ میں ہی نے حکومت کر کے گئے جو کہتے تھے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا یہ سب کو چیف فارمی سٹاف نے کیا ہے اس نے یہ کیا ہے کہ اس ملک سے گندم لے گیا ساری ایکسپورٹ کر دی لوگ یہاں آٹے کے لیے ترش کے مار گئے پھر آٹے کے لیے لائنیں لگوائیں ٹرک کھڑے کروائیں اور لوگوں کی جانے دی غریب لوگ گرمی میں وہاں مرتے رہے اور یہ اپنی دکانداری کرتا رہا اس پہ کیس بننے والا ہے اس کی حکومت پہ اس کی کیبنٹ پہ کیس بننے والا ہے کہ تم لوگوں نے گندم یہاں سے ایکسپورٹ کیوں گی گندم کے حوالے سے یہ خبر ہے وہ خبر لے لیں پہلے خوش خبری لے لیں پھر آگے چلتے ہیں پھر جو چھڑی بنانے کے لیے آسفری زرداری نکلے ہوئے ہیں حافظ صاحب کی جنرل سید آسم منیر کی اس طرف میں آپ کو لے کے آتا ہوں گھنونی سازش جو ہو رہی ہے آسم منیر کے خلاف اس کی طرف لے کے آتا ہوں گندم کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ تین جہاز رشیہ سے لینگ کر گئے ہیں پاکستان میں گندم ہی گندم ہو گئی ہے اور اتنی ساری گندم ہو گئی ہے کہ جو پورے دو سو دو سو کلو کی طرف تروہی خدا دیا نا ویسے ہماری اپنی گندم ہماری ساڑیاں اپنیاں کر گا ساڑیاں اپنیاں بانڈیاں ساڑیاں اسی آپ گن ہیں اسی پڑھو لیج پانے لیکن انہوں نے ہمارے پڑھو لے 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 کر دیئے ایکسپورٹ کر گی ساری گندم تین جہاز ہزاروں ٹانی گندم جو ہے وہ پاکستان میں لاکھوں ٹانی ساری لاکھوں ٹانی گندم پاکستان میں پہنچ گئی ہے اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور گندم آتی رہنی ہے تب تک جب تک گندم کا نیا سیزن نہیں آ جاتا آپ کو پتا ہے نا کہ اپریل میں اپریل اینڈ پہ جا کے گندم کا سیزن آتا ہے گندم کا سیزن اپریل اینڈ پہ آئے گا تب تک رشیہ سے اور دیگر ممالک سے سستی گندم سستی گندم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گندم بیمار گندم تاندرست گندم اچھی گندم آلہ نسل کی آلہ کوالیٹی کی گندم پاکستان میں ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تین جہاز آ گئے ہیں اور جس کا اثر یہ پڑھ رہا ہے کہ جو پورے دوستوں کی طرف جا رہا تھا آٹھا فی کلو وہ پچاس ساٹھ 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 سے زیادہ سستہ ہو رہا ہے اور یہ جو لوگوں کا ایک گلہ تھا کہ ڈالر سستہ ہو رہا ہے پیکٹرول کیوں نہیں سستہ ہو رہا ڈالر سستہ ہو رہا آٹھا کیوں نہیں سستہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے چینی جب زخیرہ انگلوں کو ہاتھ ڈالا ہے تو چینی کتنی سستی ہوئی ہے اسی طرح سے آپ کو ایک دو دن میں ساٹھ ساٹھ رپے یا اس سے بھی زیادہ سستہ آٹھا میسر ہوگا اپنے ملک کی اندر اور قریب روٹی کھا سکیں گے جو روٹی کنوالہ چھین لیا گیا تھا نا دریب سے وہ اب ان کے دھروں میں روٹی پکنے لگ جائے گی میاں شہباز شریف اس ہاتھ ڈار اس کا وزیر خوراک ان لوگوں کو ساروں کو بلکہ ان کی پوری کیپنٹ کی انکوائری لگوائی جاری ہے کہ تسین لوگ کا نہیں کنک جدو جب ہمیں اپنے گھر میں ضرورت ہے تو اپنے اٹھا کے باہر تو پھیک دی کتنا کمیشن لیا ہے کتنے کیک بیکس لیا ہے ذرا حساب تو دیں شہباز شریف کو پتہ آیا ہے بلکہ گجران والا میں اس کی جس اہم شخصیت سے میٹنگ ہوئی ہے میں یہ سٹوری ڈسکلوز کروں گا کسی وقت وہ اتنا خوف زیادہ ہے کہ وہ پھر سے پھا گیا ہے چند گھنے پاکستان میں آیا پھر نکل گیا اب میاں نواز شریف کی بھی خواہش ہے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی پاکستان میں نہ آئے سٹیپیشمنٹ کے ساتھ جو بھی گیم کروں میں خود ہی کروں یا مریم نواز شریف کرے ادھر سے خاجہ ساد نفیق رانہ مشہود اور دوسرے تیسرے لوگ ناراض ہو کے گھروں میں بیٹ گئے ہیں وہ میاں نواز شریف کی سن رہے ہیں نہ مریم نواز کی سن رہے ہیں اور نہ ہی شہباز شریف کی سن رہے ہیں وہ کسی نئی پارٹی میں جانے کے لیے پر بھی تو ہو رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا لوں انکوائیری لگنے لگی ہے ان کی اور جو آٹا مافیا گندم مافیا چینی مافیا دوائیوں کا جو مافیا ان بڑی سیاسی جماعتوں میں ہے نا شگر والے آسل زرداری سمیت اس کے سارے ہی یہ زکاہ شرف جسے کرکٹ بولڈ کا چیرنر بنایا ہے اصل میں تو یہ ایک شگر مافیا ہے جی ہاں یہ وہی شگر مافیا جس کی آپ باری آنے لگی ہے کہ کس طرح سے یہ زخیرہ کرتے ہیں چینی کس طرح سے کسان کو جو کماد پیدا کرتا ہے گنہ پیدا کرتا ہے اسے دین دین چار چٹ چھے چھے مہینے آٹھ اٹھ مہینے یہ پیسے نہیں دیتے کسی مل کے پاس چلے جائیں شگر مل کے پاس وہاں کے کسانوں سے زمیداروں سے پوچھ رہے ہیں ان کی لائنیں لگی ہوں گی آج بھی باہر چاکہ ان کے پیسے انہوں نے نہیں دیئے گندم زخیرہ کر سوری چیمی زخیرہ کرتے ہیں گودامہ میں پھینک دیتے ہیں مہینگی کر کے بیچتے ہیں یا پھر اٹھا کے باہر کے ملکوں میں پھینک دیتے ہیں ان صاحب کی باری آنے لگی ہے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی شگر ملے پر بیدر آئی چوزی شجاعت جہانگیر ترین ان سب لوگوں کی ہیں آصف زرداری ان کا ہیٹ ڈیل کا آشرف کو اس نے اپنا مہرہ اپنایا ہوا ہے شگر مل مالکان کا اور یہ سارے کے سارے جو لوٹ مار کر رہے تھے جو زخیرہ اندوزی کر رہے تھے جو جان بوجھ کے مہنگائی کر رہے تھے چینی کی گندم کی دوائیوں کی اور دوسرے سارے زخیرہ اندوز ان کی یہ بڑی سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے سب کی پکڑ ہونے لگی ہے دوسری طرف بلکہ تیسری طرف آسفر عزدداری سرگرم ہے اس وقت کس کے خلاف سرگرم ہے اس وقت اس کا حدف کوئی نواز شریف نہیں ہے اس کا حدف کوئی کمر جاوید باجباز جنرل فیض نہیں ہے یا کوئی عمران خان نہیں ہے اس کا حدف جنرل حافظ سید آسو منیر ہے کہ اس کی جو یہ اس کا جو ڈنڈا ہے نا جو اس نے ٹکوہ بنایا ہوا ہے اس کو ہم نے مریل سی پتلی سی چھڑی کرنا ہے اس کے لئے وہ لہور آئیر میں چوزیش جاہ سے ملکات بھی ان کی ہوئی ہے کچھ اور سورسز بھی استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے حافظ صاحب کے کان تاکہ یہ بات پہنچا دی جائے کہ ہم نے باستہ نہیں کہا رہے ہو کنی ایک سا انگر گڑا لانا ہے ہم تو امیر در امیر در امیر در امیر ہو رہے ہیں سنگ کیوں غریب کرنا ہے اس حوالے سے ساز باز کار رہا ہے آصف علی زرداری اس وقت لاہور میں موجود ہے اور جنب آصف منیر کو رام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جنب آصف منیر کا یہی کہنا ہے کہ یہ ڈندہ تب تک چلے گا ڈالرل مافیا کے خلاف گندم مافیا کے خلاف چینی مافیا کے خلاف دوائیوں میڈیسن مافیا کے خلاف اور دیگر کے خلاف جب تک نچلی سطح پہ مہنگائی ختم نہیں ہو جاتی پیٹرول پیٹرول کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو کہتے ہیں کہ ڈالر روز سستہ ہو رہا ہے کومنٹ بھی آتے ہیں میرے میرے ویلاغ پر بھی بہت سارے کہ ڈالر اگر روز سستہ ہو رہا ہے تو مہنگائی کیوں نہیں کام ہوتی تو بھائی جان یہ اگلا جو پندرہ روزہ شیڈیول آ رہا ہے نا یا کم سے پیٹرول کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی خوش خبری دے رہا ہوں کہ کم از کم تیرہ روپے یا پھر پندرہ روپے سستہ ہو رہا ہے پیٹرول نو ڈاوٹ یہ تھوڑا ہے یہ رلیف تھوڑا ہے اس سے بھی زیادہ چاہیے کم از کم سو روپے کا رلیف چاہیے پیٹرول کی قیمت وہی دو سر پی پی آنے چاہیے یا اس سے بھی نیچے آنے چاہیے لیکن یہ وقت لگتا ہے ساری چیزوں کو جس طرح سے ہم اپنے سورسوں سے آئی ایم ایس سے جان چھوڑائیں یہ بڑی انتہائی اہم خبریں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور دعائی کی جا سکتی ہے کہ آسفلی زدداری کی سالش سے آسفل منیر بچے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ ایک بڑا مطلب وہ اور طرح کی سیاست کرتا ہے وہ بندہ اور جندے خلاف توڑ پاوید فر بس لیکن آسفل منیر کی طرف سے یہی سب کے لئے آرڈر آئے کہ کوئی مران خان جیلوں باٹ نہیں آرہا کوئی نواز شریف کو رلیف نہیں مل رہا کسی شاہباز شریف کو نہیں چھوڑیں گے اور کسی آسفل علی زدداری کو اگر یہ لخیرہ اندوز ہوا اگر اس کی شگر ملوں میں بے بہا چینی پڑی ہوئی ہوئی اور یہ باہر نہیں لارہا یا اس کا کوئی زکاہ شرف یا اس کا کوئی اور شگر مل مالکان میں سے کوئی بھی کوئی بھی روپر اس کو نہیں چھوڑا جائے گا کسی کو مافی نہیں ملنی دولر مافیا سے دیکھ کر چینی مافیا تک گندم مافیا تک سب کو رگڑا رگنا ہے رگڑے کے لیے سب تیار رہے ہیں آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن ملکوں میں جہاں سے میں نے سٹارٹ کی تھی کہ جن ملکوں میں سیاستان واقعی عوام کے نمائندے ہوتے ہیں عوام میں سے ہوتے ہیں یہ ایلیٹ کلاس نہیں ہوتی جگیر تار زمی تار سرکتار سنکار فلانکار تمکار سمایہ کار یہ وہ جن ملکوں میں یہ ایلیٹ سیاستان نہیں ہوتے عام لوگ ہوتے ہیں کوئی اوبامہ ہوتا ہے کوئی اسی طرح کا جیسے پروڈو ہے کینیڈا کا پرائم نسٹر وہاں فوج مضبوط نہیں ہوتی سیاستان مضبوط ہوتا ہے اور جہاں نواز شریفیں ہوں عمران خانے ہوں زرداری شرداری ہوں وہاں فوجیں تگڑی ہوتی ہیں کیونکہ یہ سارے کانے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے دوا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں وہ قیادت ملے وہ عوامی قیادت ملے یہ تیہتر پجتر سال کے بڑے جو ہے نا اب ان سے چاند چھوٹے ہمیں وہ وہ قیادت چاہیے سیاسی قیادت جو واقعی ہم میں سے ہو ہمارا درد محسوس کرتے ہوں عوام کے اندر کے لوگ ہوں اور جو اس ملے کو واقعی سوار نہ چاہے اگر اس طرح کے طاقتور سیاستان عوام کے حقیقی اصل نمائی دے آگئے تو فوج خودی بیرکوں میں جری جائے گی فوج خودی اتنی کمزور ہوگی کہ صرف بارڈل کی وہ حفاظت کرے گی سیکیورٹی کے معاملات ملک کے دیکھے گی دوسرے معاملات میں دخل اندازیاں نہیں کرے گی جب تک نہیں آتے جب تک ان کی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چڑھنے وارے لوگ موجود ہیں نا یہ سارے تب تک نہیں وہ جیل میں بیٹھا ہوا کہ میرے ساتھ آسم منیر صلح کر لے مجھے ماف کر دے یہ لندن بیٹھا ہوا کہ مجھے آسم منیر جو ہاں ہمارے ساتھ نرمی دکھائے ایک چودی شجاعت کے دھر میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار اندہ ڈنڈا جڑے نا انہوں سوٹی بنانا ہے پتلی سٹیک بنانا ہے یہ تو حضارت ہیں جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں آپ کا احسان ہوگا آپ کے لیے دعا کروں گا اور یہی جیلوں جی ہے اللہ حافظ موسیقی